السلام علیکم میرے نام ہے ویس احمد میر اور میں حاضر ہوں ایک وڑی نئی ویڈیو کے ساتھ پہل آج سی ویڈیو اس ٹاپک پہ ہے کہ ایک ریلیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا میں کہ ہماری جو معاشیات اور ہماری اخلاقیات ہیں معاشیات مطلب جو ہماری اکرومی ہے اکرومکس ہے جو ہمارے اس وقت جی ٹی پی ورہ کا حال ہے اس کو ریلیٹ کرنا میں چاہتا ہماری معاشیات سے ہماری ویلیوز سے مہنگائی کی بات کریں تو یہ کس کو نہیں بتا کہ پاکستان اس پر بہت برے دور سے گزر رہا ہے ہمارے جی ٹی پی جو کسی زمانے میں جو کسی زمانے میں 5.6 پہ ہوا کرتی تھی وہاں آج کل پہ نیگیٹیو میں گئی اور ابھی بھی 3.8 3.9 پہ ہے گر چکی بھی ہے مہنگائی ہے جو مہنگائی بہت زیادہ مہنگائی ہے 13 to 14% مہنگائی ہے اور ملک بلکل تباہی کے حال پہ ہے وہاں لوگ جو سائلیٹ کلاس ہیں جو ایلیٹ کلاس بھی ہیں بہت پریشان ہیں مہنگائی سے ہر انسان تنگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا قصور کسی ایک بننے کا ایک شخص کا یا ایک کسی جماعت کا نہیں ہے اور میں اس چیز کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری معاشیات ہیں ہماری جی ٹی پی ہے مہنگائی ہے ان سب کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اخلاقیات سے ہیں ایک قوم جو بھی تباہ ہوتی ہے گرتی ہے یا بلکل وہ ختم ہو جاتی ہے سٹرگل کری ہوتی ہے تو اس کا تعلق کبھی بھی آپ کی معاشیات سے نہیں ہوتا آپ کی اخلاقیات سے ہوتا ہے جی ٹی بی کانٹریبیوٹ ضرور کرتا ہے ایک کانٹری جو ہے وہ it can't prosper without its جی ٹی پی without ڈی ٹی پی growth without economic development بٹ ہمیں یہ بات جانا بہت ضروری ہے کہ مینلی جو ایک قوم گرتی ہے وہ اپنے اخلاقیات سے گرتی ہے اپنے ویلیوز سے گرتی ہے یہ development یہ dams یہ roads یہ سب کچھ دوبارہ بن جاتے ہیں جب امریکہ نے ہوروال 2 میں جاپان کی اوپر جو ایٹم موم گرہتا ہے ہیراشوہ میں نظر حقی پہ تو اس کے بعد ملک بلکل تباہ ہو چکا تھا اور وہاں پہ اس قوم کی اخلاقیات ویلیوز رونگ تھی ایسا اخلاقیات جو ہماری قوم ہوں بلکل پس گر چکی ہیں ہیپ ہوں ہیومن ٹرافکنگ ہوں ڈرگز ہوں ہم ایسا اخلاقیات ہماری قوم جو سب سے پہلے میں ہوں ہم لوگ ہم سب جو ہیں وہ نہائے جھوٹے ہو گئے ہیں ہم لوگوں نے جھوٹ کو اپنے وطیرہ بنایا ہوا ہے ڈیلنگز ہوں جو مرضی چیز ہوں ہاں پہ جھوٹ ہے فیملیز میں ریلیشنشپ میں حسد ہے جو سکسا جھوٹ ہے جس کو کار دونے کی جنگ چڑی رہی ہے کہ آگے نکلنے کی بھاگنے کی دونے کی جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں جھوٹ، نفرت، حوس اس سارے چیزیں جڑ تک پہنچ چکی ہیں اور اس نے ہمارے معاشرے کو مار دیا ہے ہمارے اندر جو ہمارے اندر جو ہمارے اندر سنسیٹیف ہم لوگوں ہوتے جو ہم لوگوں کے اندر احساس جو حسد ہی وہ ختم ہو چکی ہے ہر بندہ اپنے لئے سوچتا ہے وہ ختم ہو جائے جو جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھیں جھوٹ کی حمایت کریں بلکہ جانتے مانتے ہوئے اپنے سارے کرپ لوگوں کی جن کو آزما چکے ہیں جن سے وہ ابھی بھی تنگ ہیں ان کی حمایت کریں پھر بھی جن کے ضمیر کی قیمتیں صرف ایک بریانی کی پلیٹیں یا پھر کچھ چند الفاظ ہوں جو چند ٹکوں پر بکتے ہوں وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے ہمارے زوال کی وجہ کبھی بھی کوئی اکناومک گروہ اکناومک جو ڈیکلائن ہے وہ کبھی بھی نہیں ہے ہم ایزا قوم اپنی جو اخلاقیات ہیں ان کو بھول چکے ہیں جو اخلاقیات ہمیں ہمارے مذہب نہ سکھائی تھی ہم ان کو بھول چکے ہیں اپنے ریلیجن اپنے کلچر کو ہم بلکل بھول چکے ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے دیکھیں جی اکناومک ڈیولپنٹ بات میں ہو جائے گی آپ کی جی ٹی بی بھی گروہت کر جائے گی پر پہلے آپ کو اپنے آپ کو ایسا معاشرہ ٹھیک کریں ہر کوئی اہد تو کرے کہ آج سے جو میں ہوں میری ذات گرف سے میری دکان ہوں میرے کوئی جوپ ہوں میں اس سے میں نے بیمانی نہیں کرنی اس میں میں نے اپنی پوری اونسٹی دکھانی ہے ٹائم پہ آنا ہے ٹائم پہ جانا ہے ڈیلنگ سے ہوں کوئی دوسرا کام ہو فیر کام کرنا ہے دوسرے کا احترام کرنا ہے اس کو ساتھ لے کے جاننا ہے دوسرے کی ترقی پہ خوش ہونا ہے اور اپنے آپ میں اور ایفرٹ ڈالنی ہے جس دن ہر ایک انڈویجنل بندہ ٹھیک ہو جائے اگر وہ اپنے ڈیلنگز میں ٹھیک ہوگا تو اسی طرح معاشرہ پھر آگے بھڑے گا اور اسی طرح جو معاشرے کے صحیح لوگ ملکن قوالٹیز پہ عمل دامت کریں گے اور ایک اچھے معاشرہ بنیں گے تو اسی سے پہر آپ کی جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ سے انسپائر ہوں گے وہ آپ کے پاس آئیں گے foreign investment آئے گی اور اسی سے جو آپ کی ڈی ٹی پی ہے جو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں وہ ان کی growth ہوگی اور آپ ایک ترقی بزیر ملک بن سکیں گے دیکھیں جی development وغیرہ سب کچھ ہو جاتی ہے ہر چیز ہو جائے گی ہم لوگوں کے پاس پیسہ وغیرہ سب پچھا جائے گا چالیس سال بعد جب آپ جاتے ہیں دنیا سے جب آپ اپنے last stages میں ہوں گے تو آپ کو regret ہوا کہ اپنی ساری زندگی میں نے کہاں برباد کر دی میں نے اپنے ایسے دوست ایسے کوئی رشتہ دار ایسے کوئی کام کیا جو ماشتری کی بہتری کے لئے تھا میں نے اپنے طرف سے پورا honest رہا کہ میں نے اپنے ساری سروس کی اس میں 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 کتنا honest تھا میں نے کتنا hard work کیا میں نے کتنے دوسروں کی help کی تو میرے خیال سے بات یہ ہے کہ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھانا تو خیرنی چاہ رہا ہوں اپنے بس ایک view دے رہا ہوں کہ جو ملک ہے یا قوم ہے جس کو جو تباہ کرتی ہے وہ کبھی بھی معاشیات کا معاشیات کا زوال ہے وہ اس کو نہیں کرتا جب ایک قوم اخلاقی طور پر زوال پذیر ہو اس کے اندر جو مین قوتیں ہیں مین انگیڈینٹس ہیں ایک اچھے معاشرے کی بیسک انگیڈینٹس ہیں جب وہ ختم ہو جائیں جب وہ بلکل بے حص اور بلکل لاچار ہو جائیں تب وہ قوم بلکل ہی فارغ ہو جاتی ہے اور ان کا پھر کوئی حال نہیں ہوتا اور وہی حال آج ہمارا ہے تو لاشت میں بس یہی میسیج ہے کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے کچھ آگے کرنا ہے تو پلیز ابھی بھی ٹائم ہے ہم لوگ سیکھ لیں اپنے طور پر میں سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں ایک انڈویجوال As a human being میں ایک بہت ہی برا انسان ہوں میں تمام میں سے کسی qualities پر پورا نہیں ہوتا اور میں وعدہ کرتا ہوں اپنے آپ سے اپنے آپ سے اہد ہے میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ تبدیل ہو کوئی اور تبدیل ہو اور ہمارے معاشرہ تبدیل ہو پلیز اس بات پر ضرور سوچئے معاشرات نہیں اخلاقیات Till next time اللہ حافظ